حقیقت کو سمجھنے کے لیے اصول ہیں علوم ہیں یہ جتنے علوم مدارے سے دین میں پڑھائی جاتے ہیں اور جتنے علوم جامعاتیں دیگر میں پڑھائی جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ سب کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اصول ہیں فرمولیں آپ کے سارے علوم جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اصول ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ فرمولیں جو دین کے علوم کے نام سے پڑھ رہے ہیں یا دنیاوی علوم کے نام سے آپ پڑھ رہے ہیں کشف حقیقت کے لیے ہیں البتہ ہمیں پاکستان میں ایک مشکل کا درپیش ہے ایک مشکل کہ علوم کشف حقیقت کے لیے نہیں بلکہ ملازمت کے لیے پڑھائی جاتے ہیں ہماری سب سے بڑی حقیقت ملازمت ہے وہ جالی ڈگری سے مل جائے یا اصلی ڈگری سے مل جائے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کریں لیکن علوم کا فلسفہ یہ ہے علوم اس لیے وجود میں آئے ہیں تمام علوم جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں ابھی تک شاید گنے نہیں ہوں گے کسی نے کتنی علوم دنیا میں اس وقت موجود ہیں چونکہ علوم سے علوم نکلے ہیں علمِ طب پہلے ایک علم تھا آج خود بجائے خود سیکڑوں علوم میں تقسیم ہو کے پھیل چکا ہے اس کے اندر وسط آ چکی ہے ہندسہ پہلے ایک علم تھا آج اس علم کے اندر ہزاروں علوم شکلیں شاقیں نکل آئی ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں اسی طرح دیگر تمام علوم ان کے اندر بڑی وسط آ گئی ہے عزیزان یہ سارے علوم حقیقت کے انکشاف کے لئے ہیں حقائق تک پہنچنے کے لئے ہیں وہی حقائق جو خدا ون تبارک وطالہ نے حضرتِ آدم کو لدنی علم سے تعلیم فرمائے اور انبیاء کو اور آئمہ کو وہی حقائق اس منبعِ الہی عالمِ غیب سے وحی کے ذریعے سے بیان فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا تمام حقائق آدم کو خدا ون تبارک وطالہ نے بتا دیئے پھر آدم سے کہا انبیہم ان ملائکہ کو بھی بتا دو کہ آپ کے اوپر کیا حقائق کھولے ہیں کائنات کے کیا راز تمہارے اوپر کھولے ہیں جتنی علوم آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب کشفِ حقیقت کے لئے ہیں لہٰذا کسی بھی علم سے ناعشنائی فقط ملازمت سے محرومیت نہیں ہے عزیز امن علوم سے ناعشنائی حقائق سے محرومیت ہے جو یونیورسٹریوں میں پڑھ رہے ہیں دین کا علم نہیں جانتے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیر ہے اس سے کیا فرق پڑھتا ہے ہم چند کتابیں نہ پڑھیں تو نہ حقائق سے ایک بڑی حقائق کی کائنات سے اور بڑی دنیا سے محروم ہو اگر یہ علوم نہیں جانتے اور جو مدارس میں ہیں وہ اگر ان علوم سے ناعشنائی ہیں جو یونیورسٹریوں میں پڑھائی جاتے ہیں تو یہ بھی حقائق کی ایک پوری کائنات سے ناعشنائی ہیں آدھی دنیا سے یہ ناعشنہ ایک آنکھ ان کی نابینا ایک آنکھ ان کی نابینا اور ایک آنکھ سے دونوں کائنات کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں حقیقت میں ایسے نہیں تھا دو تعلیمی ادارے نہیں تھے مدرسہ اور یونیورسٹی نہیں تھے ایک تعلیمی ادارہ تھا اور ایک تعلیمی ادارے کے اندر تمام علوم تدریس ہوتے تھے جتنے بانیاں نے علوم ہیں فیزکس و کیمیسٹری کے جو باپ ہیں وہ سارے مولانا ہیں مولانا بو علی سینہ کتنے علوم کا فادر ہے فلسفے کا باپ وہ ہے طب کا باپ وہ ہے فیزکس کا باپ وہ ہے فلکیات کا باپ وہ ہے منطق کا باپ وہ ہے اور علم فق علم کلام کا بھی باپ ہے مولانا ابن حیسم آج بھی چاند کے ایک بڑے حصے کا نام چاند کے ایک آدھے حصے کا نام ابن حیسم کے نام سے موسم کیا گیا ہے مولانا خاجہ نصیر الدین توسی مولانا زکریہ رازی یہ سب ایک تعلیمی ادارے میں پڑے سائنسدان بھی وہی بنے فقہ بھی وہی بنے مفسر بھی وہی بنے دینشناس بھی وہی بنے اور کائنات شناس بھی وہی بنے اس لیے کہ دین اسی کو سمجھ میں آتا ہے جو کائنات کو سمجھ جائے اور کائنات اس کو سمجھ میں آتی ہے جو دین کو سمجھ جائے ایک آنکھ سے دونوں سمجھ نہیں آتے احول کو دونوں سمجھ نہیں آتے صدر الدین شیرازی ملہ صدرہ رحمت اللہ علی ان کا یہ فرمانا ہے کہ بعض احول ہیں بہنگے ہیں بہنگے یہ ان کی تعبیر ہے میں جسارت نہیں کر رہا کہا بعض بہنگے ہیں حتی دین میں بہنگے ہیں بہنگے جس کی آنکھیں پھری ہوئی ہوں احول ہوں گومی ہوئی ہوں زاویہ اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں کہ ان کو ایک کے دو نظر آتے ہیں اس لیے توحید بیان کرتے ہیں الٹی قیامت بیان کرتے ہیں الٹی ہر چیز کا نقشہ بدل دیتے ہیں جسارا اگر کسی احول کو بہنگے کو کہو یہ کتنے آدمی ہیں کتنی انگلی ہیں وہ کہتے ہیں دو ایک انگلی کو کہتے ہیں دو دو کو کہتے ہیں چار خرابی یہاں سے ہوئی ہے عزیزان یہ علوم سارے علوم بلا استثناء کشف حقیقت کے لیے ہیں علم یعنی فارمولہ راز حقیقت کا راز اسی کو علم کہتے ہیں حقائق کائنات کائنات حقائق ہی کا دوسرا نام ہے اور دین بھی حقائق ہی کا دوسرا نام ہے تخیلات کا نام نہیں ہے نہ کائنات تخیلات کا نام ہے اور نہ دین تخیلات کا نام ہے تواہمات کا نام نہیں ہے کائنات تواہمات نہیں حقائق کا نام ہے اور دین بھی تواہمات نہیں بلکہ حقائق کا نام ہے